سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس دستدگ حسین جلانی نے قائم مقام چیف الیکشن کمیشنر آف پاکستان کا حلف اٹھا لیا چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودری نے سپریم کورٹ ریجسٹری لاہور میں سادہ مگر پروکار تقریب میں ان سے عہدے کا حلف لیا تقریب حلف برداری میں سپریم کورٹ کے جسٹس آصف سعید خوصہ جسٹس شیخ خزمک سعید جسٹس اجاز احمد چودری جسٹس اقبال حمید الرحمان شریک ہوئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عمرتہ بندیال جسٹس ناصر سعید شیخ جسٹس شیخ نجم الحسن جسٹس منزور احمد ملک جسٹس اجاز الحسن جسٹس معمون رشید شیخ جسٹس محمد یاور علی جسٹس سید قازم رضا شمسی جسٹس محمد انوار الحق جسٹس سجاعت علی خان جسٹس شاہد دلال حسن جسٹس شہزادہ مظہر اور جسٹس عبدال سمیخ خان بھی تقریب حلف برداری میں شریک ہوئے سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ڈاکٹر جاوید اقبال جسٹس ریٹائر خلیر رحمان رماندے جسٹس ریٹائر رفیق تارر جسٹس ریٹائر منظور حسین سیال جسٹس ریٹائر احمد شاہد صدیقی سپریم کورٹ بار کے صدر میع سرال الحق سیشن جج اسٹیبلشمنٹ ہائی کورٹ خاکان بابر ایم آئی ٹی ہائی کورٹ حبیب اللہ آمیر سیشن جج لاہور سید حامد حسین ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پ پنجاب امدیاز احمد کیفی خاور اکرام بھٹی ایڈیشنل ریجسٹار ہائی کورٹ جوڈیشل اشتراباس الیکشن کمیشنر پنجاب محبوب انبر اور لاؤ افسران سمیت بکلہ کی بڑی تعداد نے بھی تقریب میں شرکت کی سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں حلف برداری تقریب کے بعد قائم مقام چیف الیکشن کمیشنر جسٹس سلسط دو خسین جلانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زمنی انتخابات کے دوران دھاندلی ی گڑ بڑ کرنے والوں کو موقع پر ہی سزائیں دینے کے لیے پریزائیڈنگ اور ریٹننگ افسران کو جوڈیشل پاورز دیں گے تاکہ انتخابات کو غیر جانبدار اور صفاف بنایا جا سکے انہوں نے کہا کہ دو ہزار پولنگ سٹیشنز کو حساس قرار دیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ حساس قرار دیا جانے والے پولنگ سٹیشنز پر فوج تائنات کی جائے گی